اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان سیریز ڈے فور جی تو افتاری کے بعد اپنے روم کی ڈیٹیل سے صفائی کی ہے افتاری کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ افتاری کرتے ہوئے کتنا کمرے میں میس کریئٹ ہو جاتا ہے کمرے کی صفائی کر لی ہے اور اب دعوت کی فرمائش ہے کہ دوبارہ سے کریم چیز رول دیا جائے اس کو اور دوسری طرف میری چائے بن رہی ہے جی تو یہ میری چائے ہو رہی ہے تیار اور اب میں آئی ہوں روم میں دعوت کو اس کا رول پراتھا دینے دعوت کی خوشی چک کریں اور میں پینے لگی ہوں چائے آج میرا سہری میں کچھ کھانے کو دل نہیں کیا صرف چائے اور ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں شانے سہر اور اب تھوڑا قرآن مجید پڑھ رہی ہوں اس کے بعد نماز فجر کا ٹائم ہے اور دعوت نماز پڑھنے لگے ہیں اب ہم آپ سے صبح ملیں گے جی تو گوڈ آفٹر نون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹی وی لاؤنج کی تھوڑی سی صفائی کر آئی ہے اور یہ وسیم بادامی کا شو سٹارٹ ہو گیا ہے شان افٹار اس کو بھی دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے اب نماز اثر کا ٹائم ہے اور اثر کے نماز کے بعد آپ کا پتہ ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے اب میں آگئی ہوں کچن میں کچھ آج پاپڑی چارٹ کا آرڈر تھا وہ ریڈی کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں نے آلو وائل کر کے رکھ لیا تھے پیاز چاپ کر لیا تھا ٹیمارٹر اس کی ریسپی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر دی ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزہ کی بنتی ہے پاپڑی بھی اس کے لئے میں نے پہلے سے فرائے کر کے رکھ لی تھی گرین چٹنی بھی تیار کر لی تھی اور املی کی چٹنی تو رمضان کے لئے میں نے پہلے سے ہی تیار کی ہوئی تھی اب یہاں پہ میں اس میں اپنی وہ گرین چٹنی ایڈ کروں گی اسے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور اب اینڈ پیس پہ جائے گا چارٹ مسالہ پاپڑی چارٹ اور وہ جو نمکوتی ہے سیو وہ آپ اس تائم ایڈ کریں گے جب آپ نے اس کو سرف کرنا ہے نہیں تو وہ سوگی ہو جائے گی جی تو یہ پاپڑی چارٹ میری ہو گئی ہے تیار اور آج دوسری طرف میں بنا رہی ہوں پف پیسٹری پف پیسٹری کی چیٹس میں نے فروزن لی لی تھی یہ ایسے پیک مل جاتا ہے فروزن چیٹس کا تو شیلف پہ آئل لگا کے اب میں ایک چیٹ اس کی بیل کے تو اس میں چکن کی جو ہے وہ فلنگ کروں گی چکن جو ہے وہ میں نے وائٹ سوس میں تیار کر لیا تھا اس کی ریسپین انشاءاللہ بہت جل دوں گی تو اس کو درمیان میں سے کٹ کر کے اس کو آپ مختلف شیپس میں جو ہے وہ رول کر سکتے ہیں پیک کر سکتے ہیں جس شیپ میں آپ چاہیں اب اس میں یہ وائٹ سوس جب میں جو چکن تیار کیا ہے وہ تھوڑا سی اٹ کروں گی اور پھر اس کو پیک کر لوں گی اس طرح دو میں نے اس طرح تیار کی ہیں اور دو میں دوسری شیپ میں تیار کروں گی آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ان کو پیٹیز کی شیپ بھی دے سکتے ہیں جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں آپ اس کو بیک کر لیں تیار کر کے اور رحمت کا اشرہ چل رہا ہے تو آپ کچن میں کام کرتے ہوئے جو اس اشرے کی دعا ہے وہ لازمی پڑھا کریں کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو جائے اس طرح یہ تیار کر کے اب میں اس بندے کی زردی لگا رہی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر لگاؤں گی تیل اور اس کو میں اوون میں رکھتوں گی ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لئے بیک ہونے کے لئے رکھتوں گی پیسٹری ہو گئی ہے تیار یہ نیو ایڈیشن ہے ٹی وی لاؤنچ میں اور اب اس طرف میں تیار کرنے لگی ہوں کریم چارٹ آج دوسری چارٹ کھانے کو دل نہیں کہ آج کریم چارٹ کھانے کو دل کر رہا تھا تو سوچا کہ آج کریم چارٹ بناتے ہیں اس کے لئے میں نے باول میں دہین لیا ہے کریم لی ہے اور تھوڑی سی چیمی ایڈ کروں گی فروٹ آپ اپنی مرضی کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں اس کے لئے میں فروٹ ایڈ کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے لیا تھکیلے سے خجوریں سٹوبری کشمش بادام بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں فروٹ کوکٹیل بھی اس میں اچھا لگتا ہے ڈلاوا یہ بھی افتاری کے ٹائم تھنڈی تھنڈی بہت مزے کی لگتی ہے اس کی ریسے بھی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر دی ہوئی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزے کی لگتی ہے جی تو یہ ہماری مزے دار سی کرین چارٹ ہو گئی ہے تیار اب اس کو رکھتیں گے فریج میں تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور دوسری طرف اپنے برطن بھی ریڈی کر لی ہیں کیونکہ افتاری میں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور یہ ہے ہماری آج کی افتاری امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کل انشاءاللہ اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ